جی جناب تو اب آپ کو بازار جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ دہی لینے کے لیے آپ بازار جا رہے ہیں اور آپ کو مسئلہ ہے کہ گھر میں آپ کا دہی اچھا نہیں جمتا تو آج جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ٹیپس اینٹریکس اور گھر میں کس طرح سے ہم دہی جمائیں اور بلکل پرفیکٹ ہمارا بازار جیسا دہی بنیں تو جناب فالو کرتے جائیں اور ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میدی آج کی ویڈیو یہاں پہ ہم نے دودھ کو بہت اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں پھینٹ بھی رہی ہوں اب میں نے فلیم آف کر دیا ہے لیکن پھر بھی میں دودھ کو اچھے سے پھینٹ رہی ہوں خوب اچھے سے پھینٹنا ہے اور تاکہ اس کے اوپر خوب اچھی طرح سے جھاگ آ جائے ساتھ ساتھ تاکہ یہ کچھ تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو جائے نیم گرم دودھ ہو چکا ہے کافی جو ہے اس میں دیکھیں ہم نے پھینٹ پھینٹ کے اس پہ جھاگ بھی آ چکا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ایک چمچ دہی نیم گرم ہے ٹیمپریچر زیادہ گرم نہیں رکھنا کہ بلکل بہت گرم میں اگر ہم شامل کریں گے تو دودھ ہمارا پھٹ جائے گا یہاں پہ ایک چمچ دہی شامل کر رہی ہوں میں اب ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک چھٹکی نمک بھی شامل کر دیا ہے جی خوب اچھے سے اب میں دوبارہ سے اس کو پھینٹوں گی اور میکس کروں گی تاکہ اوپر جو اس کے ہے اچھی طرح سے جھاگ آ جائے اور اس کی ملائی جمعے اوپر جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل میں اس کو دوبارہ سے پھینٹ رہی ہوں اور کتنی یہاں پہ اس کے اوپر دیکھیں آپ کی جھاگ آ گئی ہے اب میں اسے مائکرو میں رکھ دوں گی یا کہیں بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہوا نہ لگے اسے میں تو مائکرو میں رکھتی ہوں آپ کسی کیبنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے رکھ دوں گی جمعنے کے لیے تین گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ دعی ہمارا کس طرح سے جمع جی جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ دعی بن کے تیار ہو چکا ہے دیکھیں کس قدر گھاڑا دعی ہے بلکل بزار جیسا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اپنے اور اپنے پیانوں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ